ویلکم ٹو لائف سچاوید سجین تو کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوپ سو فیٹ پاٹ ہوں گے گھڑ گھڑ ہوں گے آپ کو میری ویڈیو کا ٹریلر دیکھے تو پتہ لگ گیا ہوگا جی آج ہم بنا رہے ہیں ایک یونیک ریسپی which name is condensed coffee delight جو کہ بہت آسان بہت ہی مزیدار اور جھٹ پر بن جانے والی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں coffee delight بنانے کے لئے ہمیں چاہیے چوکلیٹ coffee powder, cream, milk, cake crust یہ سب چیزیں ہمیں نیری steps ہیں میں نے سائیڈ پر mention بھی کر دی ہمیں کہہ کر چیزیں چاہیے ٹھیک ہے نیم کرم دودھ کے اندر ہم سب سے پہلے جو coffee powder ہے یا اس کے جگہ آپ کوکو powder بھی use کر سکتے ہیں اس کو اچھے طرح سے آپ نے mix up کرنا ہے اس کو آپ نے اچھے طرح سے پھینٹ لینا ہے تاکہ اچھے طرح سے mix up ہو جائے اور جو بھی آپ platter choose کرتے ہیں اس platter کی جو base ہے اس کے اوپر آپ نے condense coffee جو condense مل گیا اس کو apply کرنا اور اس کے بعد آپ نے cake crust جو ہے وہ arrange کر کے سارے اس کے اوپر لگا دینے ہیں اپنے platter کے حساب سے ٹھیک ہے جب آپ cake crust کو arrange کر لیں اس کے بعد جو نیم کرم دودھ اس کے اندر ہم نے coffee powder یا کوکو powder ملا کے اس کو mixture بنائے تھا اس گرم دودھ کو چمرچ کے مدل سے آپ نے سارے cake crust کے اوپر apply کرنا ہے تاکہ سارے cake crust جو ہیں وہ نرم ہو جائیں اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ایک thick layer جو ہے وہ crème کی لگا دینے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی crème use کرنے ہیں حلیب والوں کی allpers جو بھی brand آپ کو پسند ہے اس کی crème کی ایک thick layer جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح سے اس کے پر لگا دینے ہیں cake crust کے اوپر اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک نارمل سی جو layer ہے جو نارمل سی جو coating ہے وہ آپ نے condense milk کی کر دینے ہیں کیونکہ condense milk جو ہے وہ sweetness add کرتا ہے اور اس کا taste بھی بہت خیر ہوتا ہے ہم کوئی میٹھا نہیں use کرنے والے ہم کوئی sugar نہیں use کر رہے کوئی پی سی بھی چین نہیں use نہیں کر رہے ہم simply condense milk کی help سے جو ہے اپنی recipe کو sweetness جو ہے وہ دے رہے ہیں تو اب ایک layer ہم نے condense milk کے لگا ہے اب اس کے اوپر again ہم ایک double thick layer جو ہے وہ crème کی apply کریں گے تاکہ ہمارے جو recipe ہے جو ہماری sweet dish ہے اس کی جو final look ہے وہ ready کی طرف ہو جائے ٹھیک ہے جی تو اب اس کے پر ایک thick layer جو ہے میں نے وہ crème کی میں نے drops کی فارم میں بڑا بڑا drops ڈال دیں ہیں اور اب ان بڑا بڑا drops کو ہم spread out کریں گے تاکہ ہماری سارے جو جتنے بھی ہماری جو کافی ہے ہمارے جو ہم بنا رہے ہیں اپنی recipe condense coffee delight ٹھیک ہے جتنے ہماری delight کی جو recipe ہے اس کے ہمشنے سے cover up کر سکیں میٹو سے کہیں کوئی بھی area ایسا نہ ہو کہ جہاں پہ آپ کو cake rusk نظر آ رہے ہوں آپ نے سارے cake rusk کو cream کی help سے cover up کر دیں تک ایک اچھی سی cake کی look آ جائے آپ کی recipe کے اندر ٹھیک ہے اور sides کے اوپر جہاں پہ over cream ہے اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ balance کرنا ہے تک کہ آپ کی جو ہے جو platter ہے وہ اچھی سی look دے اس کے بعد جب آپ اس کو manage کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کو tissue کے حال سے جو sides کے اوپر extra لگا ہوگا cream اس کو لازمی آپ نے clean out کر دینا ہے اچھا آپ cream کی thick layer لگ دیں اب اس کے پر ہم نے ایک thick layer ہی condense milk کے لگانی ہے کیونکہ یہ front کا جو sweetness level ہے وہ آپ کو یہ والی layer ہی دینا والی ہے جب آپ اس کو cut out کریں گے تو پھر اندر والا جو ہے ہم نے condense layer کی condense milk کی clear لگائی ہے اس کا taste آپ کو جائے گا اب ہم تھوڑا سا چمچ کے مدد سے جو ہے اس کو پورے platter کے پر پھیلا دیں گے ٹھیک ہے اور آخر میں garnish کرنے کے لئے چوکلیٹ ہے جو کہ بہت basic ہے dairy milk والوں کی لے لیں delight والوں کی لیں جو بھی آپ کو brand پسند ہے اس کی جو ہے آپ چوکلیٹ جو ہے وہ crush کر کے یا with the help of knife آپ اس کو small small سی cubes میں کٹ کے آپ اس کو اپنی ڈش کے اوپر اپنی recipe کے اوپر اس کو spread out کریں تک کہ ایک اچھی سی look ہے you know condense milk کا color ہوتا ہے caramel color light jello color اور اس کے اوپر نیچے white cream اور اس کے اوپر چوکلیٹ کلر کی چوکلیٹ واو اخیر ڈش ہماری ready ہے جی اور بہت مزیدار بنیں گے اب اس ڈش کو آپ نے ایسے ہی نہیں کھا لینا اس کو آپ نے دو گھنٹے کے لئے جو ہے نا for two hours آپ نے اس کو فریزر میں رکھنا تک کہ یہ تھنڈی ہو جائے چل ہو جائے جب یہ چل ہو جائے گی تو پھر آپ نے اس ریسپی کو جو ہے وہ try کرنا ہے اور پھر آپ اس کو کھائے گا اور بتائیے گا کہ آپ کی جو ریسپی ہے وہ کس طرح کی بنی ہیں ٹھیک ہے دو گھنٹے گزر گئے ہیں جی دو گھنٹے گزر کے بعد یہ ہی ہے جی ہے ہماری کنڈینس کافی ڈیلائٹ کی فائنل لک ما شاء اللہ سے بہت سے بہت سے بہت سے بہت ہی اچھی بنی ہے اور کیونکہ میں نے تو پھر اس کو try بھی کیا تھا تو یہ بہت مزے اور لذیذ اور میرے یہی سجیشن ہیں kindly جب بھی آپ کے گھر میں کوئی مہمان ہے تو ایک موڈرن میٹھا لازمی try کیجئے گا چاہتے ہیں کہ سب سبگرائی بھی لازمی کیجئے گا نہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ